ہلو ایوریون اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل اور ویلکم بیک ٹو این ادر ویلوگ کیسے ہیں آپ سب الحمدللہ ہم سب بلکل خائر خریت سے ہیں اور امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ بھی سب بلکل ٹھیک ٹاک ہوں گے شیئی ویوورز ایسے کہ آپ کو بتا ہے کہ بارشوں کا سلسلہ جاری ہے پورے پاکستان میں اور موسم بہت زیادہ آسم ہوا ہوا تھا اور ہم لوگ بھی موسم کو انجوائے کرتے کرتے مارکٹ جا رہے ہیں لیکن ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ ہمیں ان لوگوں کے لئے دعا کرنی چاہیے جو لوگ اس بارش کی وجہ سے پریشان ہیں جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ کراچی اور دوسرے ایریاز میں پانی جو ہے لوگوں کے گھروں میں آ گیا ہے اور لوگوں کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مشکلات کو دور کرے انشاءاللہ آمین اور بارش جہاں پہ رحمت ہے اس کو تو سارے لوگ انجوائے کر رہے ہیں اور خاص طور پہ لوہوریز جو ہیں بارش کو خوب زیادہ انجوائے کرتے ہیں اور مزے مزے کی چیزیں کھاتے ہیں تو ہم لوگ بھی بارش کو سپیشلی انجوائے کرنے نکلتے ہیں ابھی ہم لوگوں کو اصل میں دو کام تھے تو وہ کرنے کے لئے نکلے ہیں ابھی ہم مارکٹ سے واپس آئے ہیں اور میں چکن جو ہے وہ نکال کر گئی تھی کیونکہ کڑائی بنانی تھی آج اور موسم اچھا تھا تو میں نے سوچا کہ آج چکن کڑائی بنا لی جائے اور جب ہم نے چکن کڑائی کھا لی تو اس کے بعد مجھے اندازہ ہوا کہ چکن کڑائی وہ تھوڑی بنائی تھی کیونکہ میں ایک پیکٹ نکال کر گئی تھی تو چکن کڑائی جو ہے میں ڈیفرنٹ سٹائل میں بناتی ہوں کبھی کس سٹائل میں کبھی آج میں نے جو بنائی تھی وہ اس سٹائل میں بنائی تھی کہ اس کو کوئلے کا دم لگایا تھا تو اس کو چکن کڑائی بھی کہہ سکتے ہیں اور اس کے اوپر گارنیشنگ کے لیے میں نے اسی طرح کٹی ہوئی ادرک اور ہری مرچے اور ہرا دھنیا ڈالا تھا اور بہت مزے کی بنی تھی فائنلی چکن کڑائی جب بن گئی تو سلمان کو ٹیسٹی تو بہت لگی لیکن وہ مجھ سے نراز ہو رہے تھے اور وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ جب تم نے بنانی ہی تھی تو زیادہ بنا لیتی کیونکہ مزے کی بنی تھی بہت زیادہ اور بچے بھی میرے بہت زیادہ موڈی ہیں تو انہوں نے بھی ماشاء اللہ سے بہت شوق سے کھائی ہے اور کبھی کبھار آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہی ہوگا کہ آپ کوئی چیز بناو لیکن وہ بنتی تھوڑی ہے اور جو چیز تھوڑی ہوتی ہے وہ بہت مزے کی بنتی ہے تو میرے ساتھ بھی یہاں کچھ ہوا ہے ایسا مزارہ مجھے 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 ایسے 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 واو ایسے اس پہنے پھر ایسے 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 کھو یہ کھو یہ کھو یہ مساگ سرنا کر او اس کو آبد کھاؤ اوک اسی طرح موسم بہت زیادہ اچھا تھا تو ہم نے سوچا کہ ہم مامو کی طرف چلتے ہیں تو چائے پینے تو ہم لوگ مامو کی طرف گئے چائے پینے اور بچوں کے لیے میں نے راستے میں کچھ نہ کچھ ضرور رکھا ہوتا ہے اپنے بیگ میں کیونکہ مجھے پتہ ہے میرے بچے جو ہیں وہ آرام سے بیٹھنے والوں میں سے نہیں ہیں ان کو کچھ نہ کچھ چاہیے ہوتی ہے بچوں کے لیے یہ چیزیں اچھی نہیں ہوتی ہیں لیکن میں اپنے بچوں کو اگر دیتی بھی ہوں تو بہت زیادہ limited دیتی ہوں اور خاص طور پر بیگ میں رکھی ہوتی ہیں ٹرابلنگ کے وقت دیتی ہوں یا کسی کے گھر جانا وہ تب دیتی ہوں اس وعی سے میں ان کو بہت زیادہ سلیکٹیو چیزیں اور دیکھ کے دیتی ہوں اور جب جب سلمان یہ دیکھ لیں کہ بچوں کو میں اس طرح کی چیزیں دے رہی ہوں تو ان سے ناراض ہوتے ہیں اور مجھے بولتے ہیں اور کہتے ہیں منع کرتے ہیں مجھے اور کہتے ہیں کہ بچوں کو اس سے بہتر یہ ہے کہ فریش جوسیز دے دو فروٹس وغیرہ دے دو لیکن میں ان کو یہی ہمیشہ کہتی ہوں کہ میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ بچوں کو کم سے کم دی جائے لیکن بچے جہاں تنگ کر رہے ہوں یا ٹرائبلنگ میں کیونکہ وہ ایک آپ کا گھر تو نہیں ہوتا ہے جہاں پہ آپ بچوں کو کوئی اور ایکٹیویٹی میں بیزی کر دو تو ٹرائبلنگ کے دوران یا کہیں جانا ہے کسی کے گھر تو بچے تنگ نہ کریں تو اس وجہ سے پھر میں ان کو اس طرح کی چیزیں دے دیتی ہوں اور ہاں میں آپ کو ایک بات یہ بھی بتانا بھول گی کہ ماموں کے گھر جانے کی ایک ریزن یہ بھی تھی کہ میرے کزن کی ہے شادی اور ہم نے شادی کی تیاریاں دیکھنی تھی اور ہم ویسے تو آتے جاتے رہتے تھے لیکن کافی دنوں سے گیپ آ رہا تھا تو ہم نے کہا کہ جو انہوں نے شاپنگ کیا اور شادی کی تیاریاں چل رہی ہیں وہ بھی جا کے دیکھ لی جائیں اور انشاءاللہ میں آپ سے وہ بھی شیئر کروں گی بہت جلد اور ساتھی ساتھ جب ہم وہاں پہ پہنچے تو وہاں پہ ہم لوگوں کو ایک اور خوش خبری ملی جس کی خوشی میں ہم نے کھائی وہاں پہ مٹھائی اور وہ خوش خبری یہ تھی کہ میری خالہ جس کے سوٹ جو تھی وہ سیرین تھی بیبی کے وہ بیبی آ چکا ہے فائنلی ہماری ریلیٹیو میں ان کا ماشاءاللہ سے بیٹا ہوا ہے تو ہم لوگ جرسی ماں کے گھر پہنچے تو ہمیں یہ خوش خبری ملی اور ہم لوگوں نے کھائی مٹھائی اور اس کے ساتھ ہی میرے کزن کا جو روم ہے ابھی وہ پوری طریقے سے نہیں ہوا تھا سیٹ تو پھر بھی میں نے تھوڑی سی ویڈیو بنا لی تھی کیونکہ میں جب شادی کے دن قریب آئیں گے اور ہرچی سیٹ ہوگی تو انشاءاللہ پورا ویلوگ جو ہے وہ بنا کے شیئر کروں گی اور ہم نے پی چائے کیونکہ موسم بہت عبردست تھا اور مامو کے گھر جا کے چائے نہ پی جائے ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا اور فائنلی بچوں نے بھی کیا بہت زیادہ انجوائے اور مامی نے کہا کہ بہتر یہ ہے کہ تم ہی میک اپ وغیرہ کی جو چیزیں لینی ہے کیونکہ زیادی بات ہے شادی ہے اور نیا نیا جو ہے میک اپ وغیرہ خریدنا ہوتا ہے ہر ایک نے تو مامی نے کہا تھا کہ تم ہی ساتھ چلی جانے کیونکہ تمہیں ان چیزوں کا زیادہ آئیڈیا ہے تو اس کے علاوہ جو چیزیں ہم نے دیکھی میں وہ اس لئے ابھی آپ سے شیئر نہیں کر رہے کیونکہ میں ایک پورا ویلوگ بنا کے آپ لوگوں سے یہ ضرور شیئر کروں گی اور ساتھ ہی ساتھ مامی لوگوں نے جو ان ریلیٹیف کے گھر بیٹا ہوا ہے ان کے گھر جانا تھا اس وجہ سے ان کو ہو رہی تھی دیر اور ہمیں بھی ہو رہی تھی دیر اس وجہ سے ہم زیادہ دیر نہیں رکے اور فائنلی ہم لوگ واپس گھر آ گئے اور گھر آ کے بھی بچوں کا نون سٹوپ فن آپ کو پتا ہے سب کو کہ بچے تو تھکتے ہی نہیں ہیں بچوں کو تو 24-7 بس کوئی نہ کوئی مزے کی چیزیں اور فن وغیرہ کرواتے رہو اور وہ خود ہی کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہیں اور ظاہری بات ہے سکول وغیرہ کھلے نہیں ہیں بچوں کے تو انہوں نے کوئی نہ کوئی مزہ ہی کرنا ہوتا ہے تو امی کے گھر ابھی واپس آئے تھے تو وہاں پھر بچے جو ہے اپنا کھیل میں مصروف ہو گئے اور ٹائم کا پتہ ہی نہیں چلا اب کافی ٹائم ہو گیا ہے اور ہم نے پھر سوچا ہم اب واپس گھر جاتے ہیں اور موسم اسی طرح ہی بہت زبردست تھا اور سلمان کو میں نے یہ کہا کہ آپ جو ہے ہمیں بھی تھوڑا سا بارش بہت زیادہ تیز سٹارٹ ہو گئی تھی دوبارہ سے تو میں نے سلمان کو کہا کہ ہم لوگوں کو تھوڑا گاڑی پہ تھوڑی سیار کروا دیں دور تک بچے کہنے لگے کہ ہمیں آئس کریم کھانی ہے آئس کریم کھانی ہے تو مصفرہ کا تھوڑا سا گلہ کا ایشو ہو رہا تھا اور اس وجہ سے میں نے اس کو آئس کریم نہیں لے کے دی میں کہا بیٹا کچھ چھوڑ لینا تو لے لو لیکن آئس کریم نہیں لے کر دینی میں نے ابھی اس موسم میں تو بہتر یہ ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے ابھی وارس وغیرہ کا جو صورتحات چل رہی ہے وارس ختم سننے میں تو یہی آ رہا ہے کہ ختم ہو رہا ہے یا ہو گیا ہے لیکن پھر بھی ہم لوگوں کو میں یہی کہوں گے کہ اتیاط نہیں چھوڑنی چاہیے سلمان کا بھی تھوڑا سا گلے کا ایشو ہو رہا تھا تو میں نے اس وجہ سے بچوں کو آئس کریم نہیں لے کے دی تو میں نے پھر سلمان کو کہا آئس کریم کھلائیں نہ کھلائیں لیکن پلیز ہم لوگوں کو ایک لمبی سہر کروا دیں بارش میں اور رات کا ٹائم ہے ابھی بھی بارش پہ تیز ہو رہی ہے اور ہم لوگ پھر اجوائے کرنے نکل گئے اور جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بارش پہت زیادہ تیز ہو رہی ہے اور ساتھ ساتھ میں اس ٹائم ایسا لگ رہا ہے جیسے صبح کا ٹائم ہے لیکن ایکچولی یہ صبح کا ٹائم نہیں ہے یہ رات کا ٹائم ہے اور ایسا خوبصورت جو ہے نا لگ رہا ہے کہ بیان کرنا ناممکن ہے اسی طرح جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ پچھلے دنوں جب بارش ہوتی تھی تو بہت زیادہ حبس ہو جاتی تھی لیکن اب بارش جب ہوئی ہے تو اس کے ساتھ ایک خاص بات یہ ہے کہ ہوا چل رہی ہے اور موسم اتنا زبردست ہوا ہوئے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے اور میں نے آپ کو یہاں پہ ایک بات یہ بھی بتاتی ہوں کہ جب بھی لہور میں بارش ہوتی ہے تو لوگ سڑکوں پہ آ جاتے ہیں بہت زیادہ رونک لگ جاتی ہے اور چہل قدمی ہوتی ہے لوگ اچھے اچھے کھانے کھاتے ہیں اور ہم لوگ بھی اسی طرح انجوائے کرنے باہر آ جاتے ہوتے ہیں کیونکہ لہور کے باہر میں مشہور ہے کہ یہاں پہ زندہ دل لوگ رہتے ہیں اور یہ بات بالکل سچ ہے اور اسی کے ساتھ میں یہ بھی کہوں گی کہ آپ لوگوں کی طرف کتنی بارش ہوئی ہے آپ نے مجھے اور کیا صورت عالم عوسم کی یہ کومنٹ باکس میں آپ نے مجھے ضرور بتانا ہے اور آئی ہاپ کہ آپ کو آج کا میرا یہ بھی لگ پسند آیا ہوگا لہور کی میں نے آپ کو بہت زیادہ سیر بھی کروائی ہے لائک کر دیجئے گا شیئر کر دیجئے گا اور پلیز بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے گا ٹھیک کیئر اور اللہ حافظ